بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای نانسٹاپ لرننگ پورٹر اب ہمیں شیٹ کے اندر آج ہم ایک اسٹیٹس کو ایڈ کرنا سیکھیں گے اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کونسے سٹوڈنٹ پاس ہیں اور کونسے سٹوڈنٹ فیل ہیں دیکھیں اگر ہم پاسن کریٹیری اگر ہم بات کریں تو ہم کیا غلپات ہم استعمال کریں گے ہم کہتے ہیں کہ جن شخص کے مارکس 40% سے زیادہ ہیں وہ پاس ہیں اور جن کے 40% سے کم ہیں وہ فیل ہیں یہی ہم چیز کے کہتے ہیں آج ہم ایک بہت سٹوڈنگ فنکشن ہے ایم ایس ایکسل کا پڑھیں گے جو کہ کنڈیشنل فنگ فنکشن ہے ایف فنکشن ٹھیک ہے ایک فنکشن کو ہم بہت زیادہ جگہ پہ بہت ڈیفرنٹ سریقوں سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ایف فنکشن کو یہاں پہ ہم کریٹیریہ کے طور پہ ہم استعمال کریں گے یعنی ہم پاسنگ کریٹیریہ کیا ہے ایف فنکشن کرتا کیا ہے ورکنگ کیسے کرتا ہے اس پہ ہم تھوڑے سی ہم دیکھتے ہیں ایس ایکوال ٹو ایف ٹیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لوجیکل ٹیسٹ ہم دینا ہوتا ہے لوجیکل ٹیسٹ ہمارا کیا ہے کہ جن سٹوڈنٹ کے مارکس لیس دین 40% ہیں وہ فیل ہیں ٹھیک ہے اور جن کے گیٹر دین 39% مارکس ہیں وہ پاس ہے اب ہمارا سب سے پہلے لوجیکل ٹیسٹ کیا ہے ہم یہاں پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ کی جو پرسنٹیج ہے ہم نے اس کو اسائیمنٹ کے ذریعے ہم نے اس پہ کلک کیا اور ہم نے یہاں پہ دے دیئے ویلیو کہ جی اس سیل کی اندر جو بھی ویلیو لکھی ہے اس کو ٹیسٹ کریں اگر وہ ویلیو لیس دین 40 ہو ٹھیک ہے یعنی کہ لیس دین 40% ہو اب ہم نے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم نے پرسنٹیج کو یوز کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پرسنٹیج لگائیں گے اگر ہم ایوریس بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر یہاں پہ پرسنٹیج کے سائن لگانے کی ضرورت نہیں تھی اب ہمارا لوجیکل ٹیسٹ آیا ہے کہ اگر یہ ویلیو جو بھی سٹوڈنٹ کی یہاں پہ ویلیو لکھی ہوئے ہیں اگر وہ لیس دین 40 ہو تو وہ کیا ہوگا انڈسٹوڈ بات ہے وہ فیل ہوگا تو انورٹیڈ کاما میں لیس دین 40 نہیں ہو اب جیسے یہ لیس دین 40 نہیں ہے تو پھر کیا لکھا ہوا ہے پھر لکھا ہوا ہے پاس یعنی کہ ہماری لوجیکل ٹیسٹ فیل ہو جئے تو پھر پاس لکھو ہے انڈسٹوڈ بات آیا اگر وہ greater than 40 نہیں ہے تو اس mean کہ اس کے greater than less than 40 marks اس کے نہیں ہے تو greater than 40 ہے ٹھیک ہے اور وہ پاس ہے کاما کو ہم کلوز کریں گے اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کر کے ہم انٹرپریس کرتے ہیں انٹرپریس کیا ہے یہ دیکھیں اس کا status آ گیا پاس کیونکہ اس کے more than 41 40 percent marks اب جیسے یہ دیکھیں اس student کے marks کو آپ دیکھیں تو اس کے percentage کتنی 34 تو اس کو کیا فیل شو کر رہا ہے اب جیسے for example یہ student ہے اور ان کے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کہ یہ 20 marks 20 marks ہیں اس کے میں انٹر کیا یہ دیکھیں یہ بھی فیل شو ہو رہا ہے تو اسی طرح جو جو student pass ہوتا جائے گا وہ اس کا pass status ہوتا جائے گا اور جو فیل ہوتا جائے گا اس کا فیل status آتا جائے گا